سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے پریوار والوں کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں عید کی مبارک بات لکھ سکتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین اے سے کام بتانے والی ہیں جن کو آپ آج عید کا چاند دیکھنے کے بعد میں بھول کر بھی نہ کریں ورنہ آپ لوگوں نے رمجان کے مہنے میں جو تھوڑی بہت عبادتیں کی ہیں وہ آپ کی بیکار ہو جائیں گی اور آپ لوگ تباہ اور برباد ہو جاؤ گی اس لئے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ عید کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ماہ رمجان کے گزرنے کے فوراں بعد اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے یہاں اللہ پاک کا ہم مسلمانوں پر ایک بہت بڑا کرم ہے یاد رکھیں بھارت میں اس بار ان سے اللہ آج شام کو یعنی کہ 21 اپریل 2023 کو عید کا چاند نظر آئے گا اور کل یعنی کہ 22 اپریل 2022 کے دن عید کا تیوار منایا جائے گا جس رات چاند دکھائی دیتا ہے اس رات کو چاند رات بھی کہا جاتا ہے مگر اپسوز کچھ لوگ عید کا چاند نظر آتے ہی ایسے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ جو سیطان رمجان کے مبارک مہینے میں کیت تھی جو سیطان رمجان کے مہینے میں بندے ہوئے تھی وہ عید کا چاند دکھتے ہی کھل چکے ہیں اور وہ اپنی رہائی کا جسن منا رہی ہیں اس لئے آپ اس بار عید کا چاند دیکھنے کے بعد میں یہاں تین کام بول کر بھی مت کرنا ورنہ آپ لوگ بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گی دوستو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ عید کا چاند دیکھتے ہی اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر یا پھر اپنے محلے کی گلیوں میں یا پھر بازاروں میں جسن منانا شروع کر دیتے ہیں جگہ جگہ پر ناچ گانے اور بازے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں بے پردگی کی نمائی سے شروع ہو جاتی ہیں یعنی کہ کچھ لوگ عید کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے نافرمانی کرنے شروع کر دیتے ہیں عید کا چاند نظر آتے ہی وہ آتیس وازی پتاکے ناچ گانوں کی محفلے شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ یہاں گلتی بول کر بھی نہ کریں ورنہ آپ لوگوں نے رمجان کے مہینے میں جو تھوڑی بہت عبادت کی ہیں وہ آپ کی بیکار ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ جب بھی عید کا چاند دیکھیں تو اللہ پاک کا سکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ سکر ہے کہ تم نے ہم کو ایک اور عید منانے کا موقع عطا کیا ہے یاد رکھیں اسلام ہمیں خوشیہ منانے کی اجازت ضرور دیتا ہے مگر خوشیہ اس طرح کی نہ ہو جو سریعت کے خلاف ہوں یعنی کہ ایسی خوشیہ جس کو منانے کی اجازت ہم کو اسلام نہیں دیتا ہے ایسی خوشیہ آپ ہرگز نہ منائیں دوستو دوسرا کام یہ ہے کہ کچھ لوگ عید کے موقع پر شوپنگ بھی اس طرح سے کرتی ہیں جیسے کہ یہ کوئی کام پھرج ہو یا پھر سنت ہو اور یہی نہیں ایسے لوگ شوپنگ کرنے کے چکر میں اپنے گریب مسلمانوں کو بھی بھول جاتی ہیں اور فطرہ بھی آخری وقت میں ادا کرنے سے کتراتی ہیں اس کے علاوہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد کچھ بے گیرت بھائی باپ بیٹے سوہر اپنے گھر کی عورتوں کو بزاروں میں مہندی لگوانے کے لیے یا پھر چوڑیا پہنانے کے لیے لے جاتی ہیں اور بڑی ہی اتمنان کے ساتھ میں وہ ان کا ہاتھ گیر لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں یاد رکھیں اسلام میں ایسا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اس لیے عید کا چاند دیکھنے کے بعد آپ ایسا ہرگز نہ کریں ورنہ آپ لوگوں کی بھی پوری مہنے کی عبادت بیکار اور جایا ہو جائے گی نمبر تین فلم دیکھنے نہ جائے دوستو ایت کا دن بھی عبادت کا دین ہی ہوتا ہے مگر کچھ لوگ ایت کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد ہی گناہ اور بے حیاء کے کام میں لگ جاتی ہیں اگر ایت کے دن کا پورا حساب و کتاب لگایا جائے تو ایت کے دن کا مسلمانوں کا خرچہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں آتا ہے اور زیادہ تر سینیما گھروں فیسنوں اور دوسرے کاموں میں خرچ ہوتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایت کے موقع پر جو بھی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں وہ کتنا زیادہ کماتی ہیں جو فلمیں ایت پر ریلیز ہوتی ہیں وہ کتنا زیادہ چلتی ہیں یہاں سب مسلمانوں کی مہربانی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سایت اسی وجہ سے یہ فلم والے بھی خاص طور پر ایت کے موقع پر ہی اپنی فلموں کو ریلیز کرتے ہیں اس لئے آپ سب سے گزاری سے کہ آپ اس بار ایسا بھول کر بھی نہ کریں ورنہ آپ کی رمجان کے مہینے کی پوری عبادتیں بیکار اور ضائع ہو جائیں گی تو میرے پیارے دوستو آپ سب اسلامی بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بار ایت کے موقع پر یہاں تین گلتیاں بھول کر بھی مت کرنا آپ ان تین کاموں سے اپنے آپ کو بچا کی رکھنا ایت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فلمیں دیکھنے یا بے خدا کام کرنے کے لئے بلکل نہ جائیں اور ان سے جو بھی پیسے بجے ان سے آپ اپنے گریب استداروں اور گریب لوگوں کی مدد کریں یاد رکھیں مسلمان قوم کی عید تب تک پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ کے آس پاس میں کوئی ایک بھی انسان بھوکا سوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو عید پر نئے نیک کپڑے پہنا دیئے ہیں تو آپ اپنے آس پاس کے بچوں کو بھی ضرور دیکھ لیں اگر وہ دردر بھک مانگ رہے ہیں یا پھر بھوک سے سو رہے ہیں تو آپ کی عید پوری نہیں ہوگی پہلے آپ ایسے بچوں کی مدد کریں